ہیلو ویو ور ویلکم ٹو اکاس مکبول یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے سمارٹ سکول منیجمنٹ سسٹم کو 5.2 ورجن سے ورجن سکس میں کنورٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں پر فٹر میں دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو میرا ورجن ہے وہ 5.2 ہے اس کو آپ ورجن سکس میں کیسے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کے پاس اپ ڈیٹ کی فائل ہونا چاہیے تو میرے پاس یہاں پر اپ ڈیٹ کی فائل موجود ہے تو اس کو میں ایکسٹریٹ کر لیتا ہوں اس فائل کو جہاں پر آپ نے انسٹال کیے ہوا ہے جیسا کہ میں نے لوکل ہوسٹ پر انسٹال کیے تو اس کو میں لوکل ہوسٹ میں جو روٹ فولڈر ہے وہاں پر اس کو میں ایکسٹریٹ کروں گا اگر آپ آن لائن سرور پر یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اسے فائل زیلا یا کسی بھی فائل ٹرانسفر پروٹوکول کو یوز کرتے ہوئے اس کو اپلوڈ کرنا پڑے گا اور جیسے آپ اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس دو فولڈر ہوں گے ایک فولڈر کا نیم ہوگا سٹیپ ون اور دوسرے کا سٹیپ ٹون تو سب سے پہلے آپ نے جو سٹیپ ون کا فولڈر ہے اس میں ایک ڈیٹا بیس کی فائل ہوگی اس کو آپ نے لوکل ہوسٹ سلیش پی ایش پی مای ایڈمن میں جانا ہے اور اپنے ڈیٹا بیس میں اس فائل کو امپورٹ کر لینا ہے امپورٹ کرنے کے بعد جو سٹیپ ٹو کی فائل ہیں اس کو اپنے روٹ فولڈر میں پیسٹ کر لینا ہے اور جو پرانی فائل ہیں ان سے ریپلیس کر لینا ہے تو اس طرح آپ کا جو سکول کا ورجن ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو اب ہم اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں میں لوکل ہوسٹ سلیش پی ایش پی ایڈمن میں چلا گیا ہوں اب یہاں پر جو ڈیٹا بیس ہے اس سکول کا اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو اس ڈیٹا بیس میں ہم پھر اس کی فائل کو امپورٹ کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم اس میں جو کسٹم کسٹم فیلڈ ہے ان کو آپ کے اسے ٹیبل میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے آپ پرنٹ کر سکتے ہیں تو میں سمارٹ سکول فار فائنٹو یہ ہمارا پاس ڈیٹا بیس موجود ہے اس کو میں یہاں پر امپورٹ کر لیتا ہوں اپنی ڈیٹا بیس کی فائل کو اور ہمارا جو زپ فائل ہے وہ بھی یہاں پر ایکسٹریکشن کمپلیٹ ہوگی ہے تو میں یہاں پر اس کو امپورٹ کر لیتا ہوں امپورٹ پر کلک کریں آپ کے پاس آن لائن سرور پر بھی سیم پی ایش پی میں ایڈمن ہوگا اور اس میں بھی اس طرح کا امپورٹ کا بٹن ہوگا اپنے امپورٹ پر کلک کر لینا ہے اور یہاں سے اپنی جو ڈیٹا بیس کی فائل ہے اس کو چوز کر لینا ہے تو میں زیمپ میں آتا ہوں ایشٹی ڈاکس یہاں پر ہمارے پاس جو فائف فائنٹ ٹو میں ہمارے پاس اپڈیٹ فائل سٹیپ ون مائگریٹ ڈاٹ اسکیول اس کو میں گو کر لیتا ہوں تو ہماری جتنی بھی ڈیٹا بیس کی ٹیبلز ہیں وہ اس میں ایڈ ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم آ جاتے ہیں سٹیپ ٹو میں تو سٹیپ ٹو کی تمام فائلز کو میں یہاں سے کپی کر لیتا ہوں بلکہ اس کو میں کٹ کر لیتا ہوں یہاں سے سمارٹ سکول اس کے جو روٹ فولڈر ہے وہاں پر آپ نے اس کو پیسٹ کر لینا ہے اب یہاں پر اور اس کی جتنی بھی فائلز ہیں وہ یہاں پر پیسٹ ہوتی جائیں گی اور جب آپ کی فائلز بھی پیسٹ ہو جائیں تو آپ اپنے جو پیچ ہے سوفٹیئر کو اس کو ری لوڈ کریں گے تو آپ کا جو ورجن ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو اب ہماری فائلز جو ہیں وہ یہاں پر موو ہو رہی ہیں کوشش کریں کہ آپ اگر جلتی اس کو ایکسٹریک کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے آپ جہاں پر آپ کا سوفٹیئر ہے زپ فائل ہے اور اس کو اس زپ فائل کو اوپن کریں جیسے کہ میرا پاس یہاں پر زپ فائل ہے اس کو میں اوپن کروں گا اور اس ٹپ ٹو کی فائلز کو اوپن کروں گا اور یہاں سے ان کو پھر ڈریک کر کے اس فولڈر میں ڈراب کریں تو یہ جلتی سے ایکسٹریکٹ ہو جائے گا اس طرح کپنگ میں ٹائم لے گا اور اس طرح اگر آپ اس کو کریں گے تو یہ جلتی سے ایکسٹریکٹ ہو جائے گا اور آپ کا سوفٹیئر کا ورجن جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو ہمارا ڈیٹا پیس جو ہے اس میں جو ٹیبل سوارا رہا تھے وہ ایمپورٹ ہو چکے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایمپورٹ ہیز بین سکسیس فلی فینش ٹونٹی نائک ٹونٹی نائک کیوری ایگزیکیوٹڈ اور یہاں پر ہمارا جو فولڈر ہے وہ بھی اس میں موو ہو گیا ہے تھوڑی سی فائز رہتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سوفٹیئر جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اور یہ ہمارے پاس ورجن سکس آ چکا ہے اور ورجن سکس کے جو فیچر ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کی ہیں اس میں ہمارے پاس آن لائن کلاسز کے لیے لائف کلاسز کے لیے زوم کا ایڈن ہے جو کہ میں نیکسٹ فیڈیو میں آپ کو بتان گا کہ آپ اس کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ لیسن پلین ہے لیسن پلین ٹیچر کے لیے ایڈ کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ الیومنی اور اس کے علاوہ ون کلک اپ ڈیٹر ہے اس میں ون کلک سسٹم اپ ڈیٹ ون کلک سے جو نہیں اپ ڈیٹ آئی گی وہ آپ ون کلک سے اپ ڈیٹ کریں گے یہ میتھڈ جائے وہ پھر اس پہ نہیں ہوگا آپ پھر ون کلک سے اپ ڈیٹ کر سکیں گے اس کو اور اس کے علاوہ اس میں دو پیمٹ میتھڈ ایڈ کی ہیں جس میں ایک پی ٹی ایم ہے اور دوسرا میٹ ٹرین ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس سٹوڈنٹ کا ملٹی کلاس ملٹی کلاس ٹوڈنٹ کا فیچر جو ہے یہ پیرنٹ کے پینل میں اس کو بھی ایڈ کیا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کا کوشن بینک ہے آن لائن اگزامینیشن کے لیے تو اس کے لیے کوشن بینک میں جو آپ کا ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے اس کو رچ ٹیکسٹ ایڈیٹر بنائے ہوئے جس میں آپ اپنی ایمج اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے ٹیکسٹ کو سٹائل وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ وہاں سے کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اگر کوشن میں ایمج کوشن کی ایمج ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے جو تھا ہمارے پاس سمپل سا ایڈیٹر تھا لیکن اب ہمارے پاس اس کا ایڈیٹر جو ہے وہ رچ ایڈیٹر رہا گیا ہے لنک وغیرہ انڈرلائن سٹرائک تھرو سبسکرپ سوپر سکرپ یہ تمام چیزیں آپ اس میں کر سکتے ہیں اس ٹیکسٹ ایڈیٹر میں اور اس کے علاوہ اس میں جو نیو چیز ایڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئیڈیو اور ویڈیو فائل بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اس میں جو آپ کا ہومورک ہے اس میں آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ لائبریری میں جو آپ نے بک ایشو کی ہوئی ہے ان بکس کو آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو سرچ کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ اس کے جو ہمارے پاس جو فیچر تھا کسٹم فیلڈ کا تو اس میں اب ہم اس کو سیٹ اپ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کسٹم فیلڈ کی جو آپ نے ایڈ کی ہوئی ہیں ان کو آپ ٹیبل میں کیسے شو کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں ایک سٹوڈن کیلئے ایک کسٹم فیلڈ کر لیتا ہوں اور فار ایجامپل اس کو میں نمبر کی فیلڈ رکھ لیتا ہوں اور اس کو میں کرتا ہوں جی آر نمبر جی آر نمبر اور اس کی جو بوٹ سٹیپ کالم ہے اس کو میں تری کر لیتا ہوں فیلڈ ویلیو کچھ نہیں اور یہاں پر آپ نے اس چیز کو آن ٹیبل کو چیک کرنا ہے اس چیک بوکس کو چیک کریں گے تو تب ہی آپ کا جو فیلڈ ہے وہ ٹیبل میں شو ہوگی تو اس کو میں سیو کر لیتا ہوں سیو کرنے کے بعد جب آپ نیو سٹوڈنٹ ایٹ کریں گے تو اس میں آپ کے پاس جو جی آر کا نمبر ابھی ہم نے ایٹ کیے وہ ٹیبل میں آپ کے پاس شو ہوگا تو میں یہاں پر آ جاتا ہوں سٹوڈنٹ ڈیٹیل میں آ جاتا ہوں سٹوڈنٹ ڈیٹیل میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پر شو ہوں گے جو ہم نے فیلڈ ایٹ کی ہے جی آر نمبر کیلئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو جی آر نمبر کی فیلڈ ایٹ کی تھی وہ یہاں پر شو ہو رہی ہے جی آر نمبر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اس میں نیچے ڈیٹا اس وجہ سے نہیں شو ہو رہا یہ ہمارے پاس یہ جو سٹوڈنٹ ہے یہ پرانے سٹوڈنٹ ہے اور اس میں ہم نے جی آر نمبر ان کو نئی ایسائن کیا اور جب آپ نیو سٹوڈنٹ ایٹ کریں گے تو اس میں آپ جی آر نمبر دیں گے تو آپ کو یہاں پر ٹیبل میں جی آر نمبر شو ہوں گے اور اس کو پرنٹ کروانا چاہتے تو اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں زوم کو کیسے انٹیگریٹ کرتے ہیں تھینکس فار واشنگ تھینکس فار واشنگ